السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم دس ایسے کالیجز کے بارے میں بات کریں گے جو کالیجز گورنمنٹ کی طرف سے طالب علموں کو ہوتی ہے جس میں طالب علم اس گورنمنٹ کالیج کے اندر اپنی ایڈوکیشن کو فسٹ ایر اور سیکنڈ ایر کو بقائدہ کر سکتے ہیں اور بہترین ٹین کالیجز کے بارے میں آج ہم بات کرنے والے ہیں جو دسویں نمبر پر لسٹ میں ہمارے پاس کالیج ہے وہ ہے گورنمنٹ نیشنل کالیج گورنمنٹ نیشنل کالیج یہ کراچی میں واقع ہے یہ تمام جتنے بھی کالیجز جس کی ہم بات کریں گے بھی یہ تمام کی تمام کراچی کے کالیجز ہیں گورنمنٹ نیشنل کالیج یہ کراچی کے اندر واقع ہے اور یہ ٹاپ ٹین کے اندر دسویں نمبر پر آتا ہے اس کے بعد ایس ایم گورنمنٹ کالیج گورنمنٹ سائنس کالیج یہ بھی ٹاپ ٹین میں نائن نمبر پر آتا ہے اور یہ کالیج بھی اچھا ہے کیونکہ میرے اپنے ذاتی دوست اس کالیج میں پڑھے ہیں انہوں نے مجھے بتایا کہ کالیج بہت اچھا ہے ڈسپلین اچھا ہے اس کالیج کا نیکس کالیج کی طرف چلتے ہیں آٹھویں نمبر پہ ہمارے پاس دو کالیج ہے گورنمنٹ پی ای سی ایچ ایس ایڈوکیشن فاؤنڈیشن سائنس کالیج یہ گورنمنٹ کالیج ہے اس کی بھی پڑھائی بہت ہی اچھی ہے ہمارے خود کے دوست اس بارے میں ہمیں مشورہ دے رہے تھے کہ یہ کالیج بہت اچھا ہے جب میری خود کی میٹرک ہوا تھا تو اس کے بعد لوگوں نے مجھے اس کے بارے میں بھی مشورہ دیا تھا کہ آپ یہاں بھی جا کے وزٹ کریں اس کے بعد ساتھویں نمبر پہ ہمارے پاس جو کالیج ہے وہ گلشن اقبال کا ہے گورنمنٹ ڈگری سائنس اینڈ کامرس گلشن اقبال یہ کالیج بھی اچھا ہے مگر اس میں اتنا زیادہ سختی نہیں ہے پڑھائی کے طور پہ بھی اور ویسے بھی اس کے بعد چلتے ہیں چھٹے نمبر پہ جو کالیج ہے گورنمنٹ کالیج فور وومن اور مین نازم آباد یہ بھی بہت زبردست کالیج ہے لڑکی لڑکو دونوں کا ہے الگ الگ اس کی وہ بلڈنگز بنی ہوئی ہیں نازم آباد کے اندر کراچی کے اندر یہ بھی واقع ہے نمبر پاس پہ چلتے ہیں پاسویں نمبر پہ ہمارے پاس جو کالیج ہے وہ گورنمنٹ کالیج فور بوئیس سٹیڈیم روڈ کراچی سٹیڈیم روڈ یہ پاکستان کے سٹیڈیم روڈ جو ہے اس کے بلکل کراچی کا جو سٹیڈیم روڈ ہے اس کے بلکل پل کے بلکل برابر میں یہ کالیج ہے یہ بھی بڑا زبردست کالیج ہے یہاں پہ بھی پڑھائی کے لحاظ سے کالیج اچھا ہے بکہ سختی وغیرہ ادھر بھی نہیں ہے اس کے بعد نیکس کالیج کی طرف چلتے ہیں چوتھا کالیج جو ہمارا ہے وہ ہے گورمنٹ ڈگریز کالیج ملیر کینٹ بہت زبردست کالیج ہے میرے اپنے دوست اس کالیج میں پڑھے ہیں انہوں نے مجھے بتایا اور میں نے خود بھی جا کے ایک مرتبہ ان کے ساتھ گیا تھا فارم جمع کرانے تو بہت زبردست کالیج تھا مجھے بہت اچھا لگا یہ کالیج ذاتی طور پر مجھے یہ کالیج بہت اچھا لگا کیونکہ اس کالیج میں ایک بہت زبردست انہوں نے نظام بنایا واہ ہے اور پڑھائی کے لحاظ سے بھی اچھا ہے اس کے بعد نمبر تری پہ چلتے ہیں تیسری نمبر پہ ہمارے پاس جو کالیج ہے وہ ہے گورمنٹ ڈہلی انٹر سائنس کالیج یہ بھی بہت اچھا کالیج ہے اس میں بھی پڑھائی کافی اچھی ہے گورمنٹ ڈہلی انٹر سائنس کالیج اچھا کالیج ہے پڑھائی اچھی ہے اس کی نیکس چلتے ہیں سیکنڈ نمبر پہ دوسرے نمبر پہ جو ہمارے پاس کالیج ہے ڈی جے سائنس گورنمنٹ سائنس کالیج بہترین کالیج ہے ڈی جے سندھ گورنمنٹ سائنس کالیج بہترین کالیج ہے میرے اپنے دوست اس کالیج میں پڑھے ہیں اور بہت اچھی پڑھائی ان کی رہی ہے اس کے بعد جب فس نمبر پہ کالیج ہے وہ آدم جی گورنمنٹ سائنس کالیج ہے جو بہت ہی زیادہ کراچی میں مشہور کالیج بھی ہے آدم جی کوچنگ کازم جی کالیج کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کالیج کے اندر میں خود بھی پڑھا ہوں میں نے خود بھی تعلیم حاصل کی ہے بہت اچھی پڑھائی بھی ہے اور ساتھ میں بہت زیادہ سختی بھی ہے طالب علموں کے اوپر جو سٹوڈن سلطان پر کافی سختی بھی ہے تو یہ تھے ہمارے آج کے دس ایسے کالیجز جو صرف انجینرنگ دپارٹمنٹ کے لوگوں کے لئے جو فسٹر سیکنڈیئر میں انجینرنگ جو رکھوانا چاہتے ان کے لئے خاص تھے بلکہ میڈیکل اور کومنٹس والوں کے لئے مزید ویڈیوز میں ہم آپ کو بتائیں گے اسی کے ساتھ ہمارے اس چینل کو لائک بھی کیجئے سبسکرائب بھی کیجئے اور مزید کوئی ایڈوکیشن کے لحاظ سے کوئی سوال ہو تو ضرور کامنٹ بھی کیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ